سانہیں مارل ٹاؤن کیس میں نئی جوئی آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عزبہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 سفرات کو نوٹس جاری کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے نیب لاہور نے شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسٹن ہسپتال کام کر گیا محکمہ سحب نے یونائٹڈ کرسٹن ہسپتال کی حالت زارت پر کمیٹی تشکیل دے دی وائیس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و زوابط اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ سحب نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طالب کر لیا پنجاب حکومت کا احسان قدام صبح میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے منصوبے کا اعلان وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی وزیراعظم نے بھی منصوبے کو سوہ روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دے دی محکمہ انڈسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کی شرح کو ساڑھے چار لاکھ پر لے جائے گا آجی عبدالوہب کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نظر الرحمن کو تبلیغی جماعت کا امیر منتخب کر لیا گیا رائی وینڈ تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی جمعہ داری مولانا نظر الرحمن کے سپرد کر دی گئی امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ آداء تبلیغی مرکز سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کی گئی نماز جنازہ مولانا نظر الرحمن نے تبلیغی اجتماع گاہ رائی وینڈ میں پڑھائی وزیر ریلوے شیخ رشید سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی ڈاکٹر فاروق ستار مولانا تارک جمیل مولانا فہین مولانا فضل الرحیم اشرفی کی شرکت حافظ ادریس ڈاکٹر فرید پراچا مولانا مجیب الرحمن انقلابی مولانا اسد عبیداللہ سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریک ہوئے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مولانا عبدالوہب سانس اور سینے میں تقلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیرے علاج تھے ڈینگی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے اتوار کے صبح خالق کے حقیقی سے جاملے علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماع میں اختتامی دعا بھی نہ کرا سکے تھے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار عبدالعلم خان فیاض الحسن چوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوہب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے حاجی عبدالوہب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوہب کا دسوہ نمبر تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوہب 1922 میں دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے عالی سرکاری ملازمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی مجھ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے ہی استعمال کریں نماز جنازہ میں امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوہب کی وسیعت پڑھ کر سنائی گئی وسیعت 17 ستمبر 2015 میں لکھوائی گئی تھی اس وقت مولانا عبدالوہب نے سنانے سے منع کر دیا تھا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنہ کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے مولانا تاریخ جمیل مولانا عبدالوہب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تاریخ جمیل کو فون حاجی عبدالوہب کی وفات پر اظہار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے بطور عالم دین مولانا عبدالوہب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹنے کی بڑی وعدات ناکام ڈاکووں نے بینک کے تالے اور لاکرز توڑے نو کرو روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئیں بینک کو گھیرے میں لے کر پانچوں ملزمان کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس کو عالی افسران کی شدید کمی کا سامنا سینٹرل پولیس آفسس میں تین ایڈیشنل آئی جی اور دس دی آئی جیز کی سیٹیں خالی افسران کی کمی کے باعث انتظامی عمود شدید متاثر ذرائع کا کہنا ہے آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی رینک سمیت دیگر پولیس افسران کی خدمات وفاق کے یہ مانگی ہیں امریکیوں کی بھی پاکستان میں رشتہ داریاں امریکی لڑکی کی دوستی انسٹراغرام پر ہوئی محبت میں لاہور آگئی گلچن راوی احبلاؤ کے رہائشی موسین علی نے امریکی لڑکی سے شادی کر لی چین میں طلبہ کو ماہانہ وظیفہ کی آدم آدائیگی کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا حکم عدد، ثقافت، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیض فیسٹیوال اختتام پذیر تین روزہ میلے میں دو عظیم شہراء فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارس سے اداکارہ شبانہ آزمی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹٹولا مختلف سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سہرحاصل گفتگو گیت کی آواز، ساز اور رقص نے الگ سما باندھا تیسرے روز کلدیپ نائر اور پران نیال کی یاد میں گلشن یاد کے انوان سے سیشن اعتزاز احسن، خرشید محمود قصوری، سیدہ حمید اور فاقر اجاز الدین کی شرکت وہی خواب موتبر تھے کہ انوان سے نشست، زہرہ نگاہ، ڈاکٹر عارفہ سیدہ، نورال این اور اداکار نورالحسن کی شرکت، ہر ایک اولا عمر کی صدا دو کہ انوان سے نشست میں شفقت محمود، بشرا گوہر، احسن اقبال، روبینا راؤف، حاصل بزنجو کی فاہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کے انوان سے نشست کا احتمام، جواد احمد، جبران ناصر، امار علی جان، ڈاکٹر تیمور الرحمان اور ڈاکٹر عسامہ صدیق شریک، بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھک سلطانہ صدیقی، کاشف نصار، آمینہ مفتی، اسغر ندیم سید کی گفتگو فیض ملہ ایک روایت بنتا جا رہا ہے، میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت خوشائند ہے، حکومت سے آہت کو فروڈ دینا چاہتی ہے، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حضرت آسل بزنجو کا کہنا ہے یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹن کی حمایت نہیں کر سکتا ساکیا رکس کوئی رکس سوا کی صورت کے عنوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمنس حضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داد دی، ملقادری نے بانسوری بجا کر خوب داد پائی تین روزہ فیض امن میلے کو جہاں اہم سیاسی و سماجی شخصیات ملکی و غیر ملکی نامبر عدیب شوارہ و فنکاروں نے رونک بکشی، وہیں امن میلے میں آنے والے شہری فیض کی شاعری اور فکر سے بہت دور لوگوں کو فیض کا نام تو یاد تھا لیکن نامبر عدیب کا کوئی شیر یاد نہ آیا اس طرح کے فیض کی مل ہوتے رہنے چاہیے جس میں ہماری شاعر ہیں وہ زندہ ان کی باتوں کو سنے ان کی شاعری کو دوبارہ سنے اور وہ آگے ہماری چیزوں کو پرموٹ کریں تو کوئی شیر بھی سنا دے اتنی خوبصورت محفل میں آپ آئیں گے تو کوئی خوبصورت سا فیض کا شیر بھی سنا دے مجھے کوئی شیر اس ٹائم ان کا یاد نہیں ہے لیکن میں کیا سنوں لوگ اب اس ایج میں آگے اس جنریشن میں آگے اس کا پیغام کس طرح لے کے جا رہے ہیں آگے اچھا سر فیض کا کوئی شیر سنا دے فیض کا شیر اس سے جمیہ اس ٹائم تو یاد نہیں فیض کا پیغام ان ابھی تک پڑھا نہیں ہے لیکن آج جا کے ضرور پڑھوں کوئی شیر سنا ہو فیض کا وہ آج جا کے ہی پڑھوں ناموس مصطفیٰ کی حفاظت اور ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد اور روح ہے یہ تمام عزتیں اور مرتبے آپ کی غلامی کی بدولت ہیں دنیا کا کوئی بھی ہدا حضور پاک کی غلامی سے بڑا نہیں گورنر پنجاب چوہدری سرور کا گورنر ہاؤس میں عید ملاد النبی کے سلسلے میں محفل ملاد مصطفیٰ سے خطاب بارہ ربی الاول کو جسنین ملاد النبی منانے کی تیاریاں اور روز پر گلی محلوں مساجد اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ جاری شہریوں نے سجاوٹ کا سامان خریدنے کے لیے کیا گنپت روڑ کا رک جنڈیوں برکی خمکموں اور دیگر سامان کی خریداری جامعہ نائمیہ کے زیر احتمام جسن عامد رسول کا جلوس عاشقان رسول کی شرکت دعوت اسلامی کے زیر احتمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد النبی کا بڑا جلوس سبز پرچم اٹھائے موٹ سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت پنجاب ہیلس فاؤنڈیشن پہلے مرحلے میں ملازمتوں کے ایک لاکھ مواقع پیدا کرے گی سرکاری ملازمت ہر شخص کو دیرہ مشکل کام ہے سرکاری نوکری کے خواہش نے پرائمری فیزیشن کے شعبے کو نقصان پہنچایا سبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب پی سیو ہارٹیل میں پنجاب ہیلس فاؤنڈیشن کے زیرے ہے تمام کرزوں کی سکیم کا افتتہ حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے آٹھ سو اٹھائیس میں ارس کی تقریبات سبائی وزیر اوقاف نے دربار کو غسل دے کر ارس کی تقریبات کا آغاز کیا عقیدت مندوں کی جانب سے حاضری کا سلسلہ جاری زیابیتیس کا مرض بہت سی بیماریوں کا معجب بنتا ہے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزیشن کے زیرے احتمام زیابیتیس سے آگاہی واک لیبرٹی گولچکر سے حسین چاک تک کی جانے والی واک میں ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پیراکون سوسائٹی امپیریل مال میں پالتو جانوروں کے شو کائناکات نایاب نسل کے پالتو جانور اور پرندے بچوں بڑوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے شرکا من پسند جانور دیکھ کر محضوظ ہوتے رہے مختلف تعلیمی اداروں کے طالبہ کا اوپن ڈے پر لمز یونیورسٹی کا دورہ طالبہ کی آگاہی کے لیے لمز انتظامیہ نے گریجوئیٹ، ایم ایس، ایم فیل، ایم بی اے اور پی ایچ ڈی کے حوالوں سے مختلف سیشنز کا انعاقات کیا طالبہ بولے لمز کی طرح دیگر اداروں کو بھی ایسے پروگرامز کا انعاقات کرنا چاہیے اور آٹھویں چیف آف نیول سٹاف ایم میچور گوف چیمپئنشپ دو ہزار اٹھارہ مردم احمد بیگ اور خواتین میں پرخہ اجاز نے میدان مار لیا اختتامی تقریب میں وائس چیف آف نیول سٹاف، وائس ایڈمیرل، کلین شاکت کی بطور مہمان خصوصی شرکر کھلاڑیوں میں انعامہ تقسیم کیے گئے